بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں میں بہت خوش تھا خوشی کی بات ہی تھی مجھے نہ صرف اپارٹمنٹ مل گیا تھا بلکہ میری توقع سے بڑھ کر اچھا اپارٹمنٹ ملا تھا میں مسلسل کئی مہینوں سے اسی سلسلے میں پریشان تھا لنڈن آنے کے بعد نوکری تو مل گئی تھی مگر رہائش کا کوئی بندوبست نہیں تھا جس دفتر میں ملازمت ملی تھی وہیں ایک صاحب نمج سے کہا کہ تمہارے کچھ پاکستانی نوجوان ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں میں ان کا پتہ تمہیں دیتا ہوں وہاں جاؤ ان سے بات کرو شاید وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھ لے میں ان کا پتہ لے کر ان کے اپارٹمنٹ میں گیا ان کو اپنا پرابلم بتایا تو بولے چلے آو مل جل کر رہ لیں گے جو رقم تمہارے حساب میں آئے گی دے دینا میں اپنا مختصر سامان لے کر ان کے پاس چلا گیا چھت تو مل گئی تھی اور اس کے نیچے رہنے والے بھی سب ہموطن ہی تھے لیکن مختلف طبیعت اور مختلف مزاج کے لوگ تھے ایک ہفتے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں میرا گزارہ ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے ان میں کچھ لڑکے تو یہاں آ کر بلکل یہاں والوں کے رنگ میں رنگ گئے تھے اپنے کام دندوں سے لوٹتے تو ان کے ساتھ ان کی گرل فرنڈز ہوتی جن کے ساتھ وہ پیتے پلاتے دھما چوکڑی مچاتے ان میں سے ایک لڑکے کو گانے کا اتنا شوق تھا کہ وہ آدھی آدھی رات تک اپنی بے سوری آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کر گاتا رہتا ایک صاحب اپنے عشق کی ناکامی پر اور اپنی سابقہ محبوبہ کی بے وفائی پر اکثر روند ہونے بیٹھ جاتے یہ سلسلہ شروع ہوتا تو کئی ساتھی انہیں چپ کرانے میں لگ جاتے انہیں دلاسہ دیتے اور کہتے ارے یار اچھا ہوا تمہاری محبوبہ اگر تم سے بے وفائی نہیں کرتی تو تم ایک انتہائی پینڈو قسم کے آدمی کے داماد بن جاتے ایسا ہوتا تو تم یہاں برطانیہ تک کیسے پہنچتے یہاں محبوبہوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتی ہیں ایسے وقت میں اگر کسی کی گرل فرنڈ موجود ہوتی تو وہ اپنی دوست لڑکی سے کہتا اس کمرے میں لے جا کر اس کا غم غلط کر دو یہ اور ایسی ہی اونگی بونگی حرکتیں یہاں ہوتی رہتی شور شرابہ اور دھمہ چوکڑی میں مجھ جیسے شخص وہاں کس طرح رہ سکتا تھا اسی لئے میں نے اپنے لئے کوئی الگ رہائشگاہ کا انتظام کرنے کا سوچا آپارٹمنٹ تو بہت ملتے تھے مگر ان کے قرائے میری پہنچ سے بہت زیادہ تھے کچھ ہم دردوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنے ساتھ ایک دو بندوں کو رکھ لو قرائے کا بوجھ کام ہو جائے گا مگر میں مزید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا مجھے سکون چاہیے تھا ایک پڑ سکون گھر اور اس کے لئے میرا تنہا رہنا بہت ضروری تھا میں دفتر میں دن بھر سخت ذہنی محنت کرتا تھا اسی لئے گھر واپس آ کر مجھے ذہنی سکون کی اشہد ضرورت تھی بہرحال میں سلسلے میں سرگردہ رہا کہ آج نہیں تو کل مجھے کامیابی ہو ہی جائے گی میں نے بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب اپارٹمنٹ ملے تو مجھے بتانا اور پھر کئی مہینوں کے بعد مجھے میس میری نے ایک دن کہا میں تمہیں ایک بہت اچھا اپارٹمنٹ دلواز سکتی ہوں بس شرط دیا کہ تم اتنا کہہ کر وہ رک گئی میں نے بڑی بیتابی سے کہا جلدی سے شرط بتاؤ کہ تم اس کا کوئی معافظہ لینا چاہتی ہو ظاہر ہے جب تم اپارٹمنٹ دیکھو گے اور اس کی حیثیت سے بہت کم قرائے کے بارے میں سنو گے تو تو کیا میں نے پھر اس طرح بھی کیفیت میں پوچھا تو انام کے طور پر مجھے خوش تو کرو گے نا بھائی میں کوئی پرنس نہیں کہ تم کو کوئی بڑا انام دے سکوں تم رقم بتاؤ کتنی لوگی پہلے تم اپارٹمنٹ دیکھ لو اگر تمہیں پسند آئے گا تب بتاؤں گی اور پھر اگلے ہی روز میس میری نے وہ اپارٹمنٹ دکھایا چھوٹا ساتھو تھا مگر اس قدر خوبصورت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلے تو اسے دیکھ کر میں خوشی سے پاغل ہو گیا لیکن پھر اداس کیا ہوا تم اس قدر بھج کیوں گئے بات ہی ایسی ہے کیسی بات اتنا اچھا اور اس پر پہلے فرنشت کم سے کم بھی اس کا کرایا ہوگا تب بھی میں بھلا اسے کیسے افورڈ کر سکوں گا میس میری نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کونسی ہسی کی بات کہہ دی ہے وہ ہس رہی تھی مگر میں نے یہ بات ان سے نہیں کہی اس نے ذرا دیر بعد گھر کی چوابیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا تم چاہو تو آج ہی اسی وقت اس میں شفٹ ہو سکتے ہو ارے واہ میں اس طرح کیسے رہنا شروع کر دوں تم نے قرائے کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں اے مسٹر چابی دینے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں قرائے سے کچھ زیادہ مطلب نہیں ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میری آنٹی کا اپارٹمنٹ ہے انہیں قرائے سے اتنا مطلب نہیں ہے جتنا انہیں ایسے قرائے دار سے غرض ہے جو قابل اعتماد ہو اور اس اپارٹمنٹ اور اس کے سامان کی حفاظت کر سکے میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتایا تھا کہنے لگیں اگر وہ تمہارے اعتماد کا ہے تو اسے دے دو اور جو قرائے وہ آسانی سے دے سکے وہی لے لینا اور اگر قرائے دینے کے قابل ہی نہ ہو تب بھی دے دو بشرتیا کہ اس کی ذات سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا مارے خوشی کے میرے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے بڑی مشکل سے میں نے اس کا شکری ادا کیا اور کہا کہ بتاؤ میں تمہیں کیا معافضہ یا انعام دوں پھر وہ مسکرائی اور مسکراتے ہوئے بولی میں کوئی سٹریلنگ پانڈ میں معافضہ نہیں لیتی پھر کیا لوگی کبھی کبھی میں تمہارے پاس آ کر اپنا انعام وصول کر لوں گی اس طرح کی باتیں یہاں یورپ میں لڑکیاں بے دھڑک کہتی تھی یہاں ایسی باتیں مایوب نہیں سمجھی جاتی تھی پھر یہاں تم کب سے رہائے شروع کر رہے ہو اہاں ارے آج سے یا آج سے تو نہیں کل اپنا مختصر سامان لے کر آ جاؤں گا آج یہاں سامان لے کر آتے وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ دفتر سے یہ علاقہ خاصے فاصلے پر ہے قدر ویران علاقہ ہے مگر بڑا پرسکون ہے جو میرے جیسے آدمی کے لئے بہت اچھا ہے میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مکان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اس طرح میں بلکل محفوظ رہ سکوں گا مجھے جس سکون کی ضرورت تھی وہ مجھے یہاں ملے گا دوست احباب نہیں آئیں گے تو میرا وقت زائر نہیں ہوگا میں ڈسٹرپ نہیں ہوا کروں گا مجھے مکمل طور پر ذہنی سکون چاہیے تھا اس وقت شام کا جھٹ پٹا ہو رہا تھا میں نے گھر کا تعلہ کھول کر اندر داخل ہوا ایک ایک کر کے میں نے گھر کی ساری بتیاں جلا دیں پورا اپارٹمنٹ ایسا صاف ستر اور سجا سجایا تھا جسے اس میں کوئی رہتا ہو اس میں دو بیڈرومز تھے جن میں سے ایک کا انتخاب میں نے کل ہی کر لیا تھا کہ میں اس میں رہوں گا اپنا مختصر سے سامان رکھ کر میں باتھروم چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہاں سے فریش ہو کر نکلا تو مجھے ایک غلطی کا احساس ہوا کہ یہاں آنے کی مجھ کو ایسی جلدی تھی کہ آتے وقت میں نے رات کا کھانا کھایا اور نہ اپنے ساتھ کھانے کو کوئی چیز لے کر آیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو رات بھر میں بھوکا رہوں گا یا پھر مجھے باہر جا کر کھانا پڑے گا میں نے دل ہی دل میں کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا فیلحال تو ایک نظر پورے اپارٹمنٹ میں گھوم پھر کر دیکھ لینا چاہیے پھر مس میری کے ساتھ دیکھا تو تھا مگر گہری نگاہ اور اتمنان سے نہیں دیکھا تھا یہ سوچ کر دوسرے بیڈروم میں گیا تو یوں لگا جیسے اس کے وستر پر کوئی سویا ہوا ہے سر سے پاؤں تک جس نے چادر لپیٹ رکھی ہے میں ذرا گھبرا گیا اس وقت یہاں اس طرح کون موجود ہے میں جب آیا تھا تو اس کمرے کی طرف یہ بھی بلکل خالی تھا اچانک مجھے یہ خیال آئے کہ کہیں مس میری آ کر مجھے سرپرائز تو دینا نہیں چاہتی یہ سوچ کر میں آگے بڑھا اور بستر کے قریب جا کر اچانک سر کی طرف سے چادر کھینچ لی اب جو بستر پر میری نظر پڑی تو ایک دم میری چیخ نکل پڑی میرا دل اتنی تیزی سے دھڑتنے لگا جیسے ہڈیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آ جائے گا بستر پر ایک لاش موجود تھی ایسی لاش جو بہت دنوں کی پرانی معلوم ہو رہی تھی جسے پڑے پڑے سوک گئی ہو وہ محض ہڈیوں کا دھانچہ تو تھی مگر ہڈیوں پر ابھی تک سوکھا ہوا گوشت اور چمڑی موجود تھی میں چیخ کر بے تہاشر دروازی کی طرف بھاگا جا رہا تھا کہ کسی سے ٹکر آ گیا کیا ہے؟ کیوں اس طرح بھاگے جا رہے ہو اور یہ چیخ کس کی تھی؟ ایک ساتھ اتنے سوال کرنے والی کی طرف دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی جوان لڑکی اس کے جسم پر ایپرنس سے نظر آ رہا تھا تو تم تو تم کون ہو؟ میں نے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا آپ کی باورچن؟ میں میری باورچن؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا میں میں نے تو کسی؟ حیران نہ ہو مسمیری نے مجھے گھر کی نگرانی اور آپ کے لئے کھانا پکانے کے علاوہ دیگر کام کرنے کے لئے مقرر کیا ہے اوہ کہہ کر میں نے ذرا سوچا پھر اس نے کہا مگر کم آئے اور کیسے آیا؟ اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر مجھے دکھائی مسمیری کی ایک چابی مجھے دے رکھی ہے اتنا کہہ کر وہ ذرا رکھی پھر اپنے سوالوں کو دہراتے ہوئے بولی مگر آپ چیخیں کیوں؟ وہ چیخ کی آواز آپ ہی کی تھی نا؟ ہاں میری ہی چیخ تھی وہ پھر بیڈروم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے خوافزتہ لہجے میں کہا کہ وہ بیٹ پر ایک لاش سوئی ہوئی ہے اسے ہسی آگئی اور پھر اس کی ہسی کا مطلب بھی سمجھ گیا لاش؟ وہ بھی سوئی ہوئی لاش جاگی ہوئی کب ہوتی ہے؟ لیکن جاگی ہوئی ہے سوئی ہوئی یہاں کوئی لاش کیوں ہوگی؟ اس کا اس گھر میں کیا کام ہے؟ ذرا چلیے تو میں بھی دیکھوں وہ سوئی ہوئی لاش کیسی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ میں بیڈروم میں داخل ہوا تو بستر پر کوئی لاش نہیں تھی نہ اس پر کوئی بڑی چادر تھی کوئی نام و نشان نہیں حد یہ کہ بستر پر کوئی شکن بھی موجود نہیں تھی باورچہ نے میری طرف غور سے دیکھا مسٹر امجد آپ نے وہ سوئی ہوئی لاش جاگتے ہوئی دیکھی تھی یا آپ خود اس وقت سو رہے تھے؟ ارے بھئی مگر اس کے بعد میں نے جو کچھ کہا اسے سننے کے لیے وہ وہاں مزید نہیں تھیری میں چولے پر ہانڈی چڑھا کر آئی ہوں کہتے ہوئے کچن کی طرف تیز قدموں سے جا چکی تھی میں نے اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی شکنوں سے پاک بستر گویا مجھ پر ہس رہا تھا آخر آخر یہ کیا تلسن تھا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا جو کچھ میں نے دیکھا تھا انہی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا پھر وہ لاش وہ لاش کیسی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے کہاں غائب ہو گئی؟ ذرا دیر بعد میں ڈرائنگ روپ میں بیٹھا آج کا تازہ اخبار پڑھ رہا تھا سر جی کھانا لگا دو اخبار سے سر اٹھا کر آواز کی سم دیکھا تو سامنے سراپا سوال بنی میری باورچن کھڑی تھی میں نے دیوار پر آویزہ گھڑی کی طرف دیکھا پھر کہہ دیا ٹھیک ہے لگا دو ذرا دیر بعد میں ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کئی قسم کے ڈشیں تھی مگر سب میری پسند کی اور سادہ قسم کی تھی مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی اس باورچن کا تو جواب نہیں کھانا بھی اس نے بڑا اچھا بنایا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے میرے موڈ اور مزاج کا بھی پتا ہے جب وہ جھوٹے برطن سمیٹنے آئی تو میں نے اس سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ روزی اس نے کہا یہ میرا پیار کا نام ہے ویسے اصل نام روزینا ہے کیا تم انگریز نہیں ہو؟ ایشیائی ہو؟ ہم اور نہیں بھی وہ برطن سمیٹتے ہوئے بولی انگریز اس طرح ہو کہ میں یہی برطانیہ میں پیدا ہوئی ہوں میری ماں انگریز تھی اور جو تھوڑی سی ایشیائی بھی ہوں وہ اس طرح کہ میرا باپ ہندوستانی تھا اس کا نام سلطان تھا اس طرح انگلستان میں میری انگریز ماں سے شادی کر لی تھی کئی دن تک حالات بلکل ٹھیک ٹھاک رہے میں صبح دفتر چلا جاتا شام کو گھر آتا تو نہ صرف صبح اور شام مجھے گھر کا پکا پکایا ناشتہ اور کھانا ملتا بلکہ میرے کپڑے بھی دھولے دھولائے اور اس طریقی یہ ہوئے موجود ہوتے گھر کی صفائی ستھرائی کے سلطلے میں بھی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ارے بھئی روزی میں نے ایک دن باورچن سے کہا تم گھر کے سارے کام کاش کے علاوہ کھانا بھی پکاتی ہو تم نے یہ تو نہیں بتایا اتنے کاموں کے لیے تمہیں کیا تنخواہ دینی پڑے گی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے روزی بولی میں مسیس جولیا کی مستقل ملازمہ ہوں یہیں رہتی ہوں گھر کی نگرانی بھی کرتی ہوں آپ کے لیے مس میری نے چند کام کا اضافہ کر دیا اس کا کچھ معافظہ اگر وہ دیں گی تو لے لوں گی ورنہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی ان اضافی کاموں کا معافظہ تم مجھ سے لے لیا کرو تمہارے حساب سے کیا ہوگا کتنا ہوگا کیوں میری ملازمت کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ کیوں آپ نے کیوں ایسا سوچا اس نے عجیب طرح سے کہا دونوں چچی بھتی جی عجیب موڈ مزاج کی ہیں ان کے حکم کے خلاف سرابی کام کرو تو مجھے کان سے پکڑ کر نکال دیں گی پھر مجھے اتنا اچھا اور آرام دے کام کہاں ملے گا اور پھر میں نے اس بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کی البتہ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ دنیا بھی بڑی عجیب سی جگہ ہے یہاں کبھی کبھی تو عزیز رشتہ دار بھی کام نہیں آتے اور کبھی غیر بھی اتنے مہربان ہو جاتے ہیں کہ تاجب ہوتا ہے میں نے دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اس نے اس دیارے غیر میں اس قدر اچھا مکان اور مالک مکان دلا دیا ایک رات آنکھ کھلی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گن گنا رہا ہے میں نے اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا نزدیک دور کوئی بھی نظر نہیں آیا اٹھ کر اندازہ لگانا چاہا کہ آواز کمرے کے باہر سے آتی محسوس ہو رہی ہے باہر نکل کر ادھر ادھر نگاہ دھوڑائی وہاں بھی کوئی بندہ نہیں تھا دوسرے بیٹروم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جو جھاں کا تو جہاں تھا وہیں گویا جم کے رہ گیا بستر پر اسی طرح چادر تانے کوئی لمبا لمبا لیٹا ہوا تھا جس طرح پہلے روز ایک لاش نظر آئی تھی میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے کمرے میں زیرو پاور کا بلب روشن تھا اور اس طرح کی مدم روشتی میں بے حصو حرکت لاش میں ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا میرے یہاں آتے ہی گنگنہ ہٹ کے آواز آنا بند ہو گئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں نے اپنے کمری کی طرف واپس جانے کے لیے جیسے ہی قدم اٹھایا آواز آئی مجھ سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہو میں سوئی ہوئی لاش نہیں جاگتی ہوئی لاش ہوں میرے قریب آؤ آواز نسوانی تھی شاید آج کوئی زرانہ لاش ہے میں نے دل ہی دل میں سوچا پھر مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا اگر یہ لاش ہے تو پھر یہ بول کیسے رہی ہے گھبراہٹ میں میں کھوپڑی سے اس قدر آؤٹ ہو گیا پھر مجھ اس کی سوئی ہوئی لاش کے حوالے پر یاد آیا کہیں یہ روزی کی بچی تو نہیں دور کھڑے کیا سوچ رہے ہو جاگتی ہوئی لاش سے بھی کہیں کوئی ڈرتا ہے کیسے مر دو میرے پاس آؤ میں ڈرتے ڈرتے بستر کی طرف بڑھا مگر لاش کے موں کے بجے اس کے پیروں کی طرف جا کھڑا ہوا میرا تیدار نہیں کرو گے مجھے دیکھو گی نہیں میری چادر ہٹاؤ میں بدستور گمسم کھڑا رہا اس کے اوپر پڑی چادر ہٹانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا در پوک آدمی چادر ہٹائے بغیر بھی اٹھ کر میں تمہارا گلہ دبا سکتی ہوں پھر لمحہ بھر کو رکھ کر اس نے قدر سختی سے کہا چادر ہٹاؤ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر پیروں کے پاس سے چادر کھینچی تو جاگتی ہوئی لاش پر نظر پڑھتے ہی میرے چادر طبق روشن ہو گئے ساتھ ہی بڑے زور سے خصہ بھی آیا تھا میری کی بچی میں بڑے خصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھا یہ کیا حرکت ہے مگر اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے مجھے گھسیڈ کر اپنے اوپر کر لیا وہ اس وقت اس عالم میں تھی کہ اس سے مزید کچھ شکوہ شکایت تنبی سرزنشیاں غصے کے اظہار کا وقت تھا نا پوزیشن پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دونوں کہاں کھوئی رہے جب ہوش و حواس سے بیگانگی کی کیفیت ختم ہوئی جب ہم دونوں حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹے تو میں نے کہا تم کب آئیں اور اس حال میں مردے کی طرح سونے کی کیا ضرورت تھی ذرا دیر پہلے آئی تھی اور اس حال میں کا جواب یہ ہے کہ مردہ اسی حال میں ہوتا ہے وہ سوٹ بوٹ میں کب ملبوس ہوتا ہے کم از کم تمہارے مردے تو اس طرح چادر میں ڈھکے ہوئے ہی ہوتے ہیں اور مردے کی طرح سونے کے بارے میں یہ ارز کروں گی کہ میں مردے کی طرح سو ہی کہاں تھی مردے کی طرح جاگ رہی تھی پھر وہ کل کھلا کر ہس پڑی یہ مردے کا کیا چکر ہے تم نے یہاں مردہ کہاں سے دیکھ لیا غالباً روزی نے پہلے دن کا واقعہ بتایا ہوگا جب ہی وہ سوئی ہوئی لاش کے حوالے سے میرا مزاق اڑا رہی تھی میں نے اسے سنجید کی سے بتایا کہ میں نے حقیقتاً یہاں اس بستر پر ایک مردے کو دیکھا تھا میں نے کہا میں سن رہی ہوں اگر وہ لاش تھی تو پھر گئی کہا اس بات پر تو میں حیران ہوں اتنی جلدی وہ کہاں غائب ہو گئی کیسے غائب ہو گئی اے مسٹر تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا خواب سوتے وقت دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ جہگتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں باقال روزی کے وہ یہاں کل وقتی ملازمت کرتی ہیں لیکن مجھے اس بات کے متعلق علم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے کب آتی ہے کب جاتی ہے میں نے میری سے کہا کہ یہ تم نے میرے کھانے پکانے کے لیے ملازم کا کیوں بندوبست کیا اس نے تو شاید تمہیں تمہارے اس سوال کا جواب دے دیا تھا میں تم سے جواب سننا چاہتا ہوں ارے بھائی وہ اپنے لیے پکاتی ہے تو تمہارے لیے بھی پکا لیتی ہے بس اتنی سی بات ہے ایک طرح سے وہ بھی ایشی آئی ہے اس کا باپ ہندوستانی تھا اور اس کی معنی اس کے لیے ہندوستانی کھانا پکانا سیکھ لیے تھے ماں سے بیٹی نے یہ ہنر سیکھ لیا اور اس طرح تمہیں تمہارے ٹیسٹ کے ایک کھانے بھی مل جاتے ہیں جب اس اپارٹمنٹ میں رہائش کا ایک مہینہ مکمل ہو گیا تو ایک دن میں نے مس میری سے پوچھا بتاؤ میں فوڈنگ اور لوجنگ کے لیے کیا پیرمنٹ کروں وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی وہ تو میں وصول کر چکی ہوں اور اس طرح وصول کرتی رہوں گی یہ کیا بات ہوئی میں نے اندر یا اندر خوش ہوتے ہوئے کہا مگر بظاہر میرے الہجے میں اس سے تھوڑا مختلف تاثر تھا اس نے مجھے منانے والے انداز میں کہا ارے بھائی قصہ یہ ہے کہ آنٹی کو جس طرح کی قرائے دار کی تلاش تھی تم ان کی توقع سے بڑھ کر شریف اچھے اور صاف ستھرے ثابت ہوئے ہو روزی کی زبانی تمہارے آساف سن کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس لڑکے سے تم کوئی قرائے مت وصول کرنا مجھے قرائے کی نہیں ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو میرے گھر اور اس سامان کو اپنا گھر اور سامان سمجھ کر احتیاط کے ساتھ استعمال کرے ایسا شخص مجھے مل گیا یہی میرے لئے بہت ہے مگر یہ تو بڑی زیادتی ہوگی نا میرے ساتھ کچھ تو لینا چاہیے وہ پھر مسکرائی وہ تو میں لے رہی ہوں میرے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ ایک سلی کا شوار ملازمہ مل گئی پکا پکایا کھانا ملنے لگا دیگر کامکاج سے بھی نجات مل گئی اور اپنی جیب سے بھی ایک پائینی خرش نہیں کرنی پڑی میرے شبہ روز بڑے اچھے پرسکون اور آرام سے گزر رہے تھے کہ ایک دن میں نے اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے اس ٹور روم کو کسی کام سے کھولا تو مجھے وہاں دیگر غیر ضروری چیزوں کے علاوہ ایک بڑا سا صندوق پر نظر آیا بس یوں ہی محض چیزوں کے علاوہ اس صندوق پر نظر پڑ گئی میں نے جاننے کے لیے کہ اس صندوق کو کیا رکھا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے اس میں کیا چیز رکھی گئی ہے میں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو تہل کر رہ گیا اس کے اندر ایک جوان عورت کی لاش تھی جس کے سینے میں دستے تک پیوست ایک خنجر نظر آ رہا تھا دستہ مخصوص انداز کا تھا یوں لگتا تھا جیسی کسی ہاتھ کا پنجہ ہو کسی نے خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو میں نے فوراں ہی صندوق کا ڈھکن بند کر دی اور ہاپتا کامتا سٹور روم سے باہر آ گیا جس کام سے گیا تھا وہ بھی بھول گیا اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آخر یہ اسرار کیا ہے اس صندوق میں کس کی لاش تھی لاش تو کسی جوان خاتون کی لگ رہی تھی لگتا تھا کسی نے اسے قتل کر کے اس کی لاش صندوق میں بند کر دی ہے لاش کو دیکھ کر تو پتا چلتا ہے جس سے بلکل تر اتازہ ہو کپڑے پر خون کے دھبے بھی پرانے محسوس نہیں ہو رہے تھے یہ یہ قتل کب ہوا ہوگا کس نے کیا ہوگا کیسے کیا ہوگا اگر خدا نہ خاص تھا کسی کو اس لاش کی بھنک مل گئی تو پولیس مجھ ہی کو قاتل سمجھے گی اور گرفتار کر لے گی کہے گی کہ تم نے ہی قتل کر کے اس صندوق میں چھپا دیا ہے میرا ذہن روزی کی طرف بھی گیا کہ کہی اس عورت نے کسی کو قتل کر کے لاش تو نہیں یہاں چھپا دی مگر وہ جس قدر پر سکون اور مطمئن رہتی تھی اور نظر آتی تھی اس سے تو اس کے قاتل ہونے کا تصور بھی کرنا گناہ تھا در کے مارے میں نے روزی سے بھی اس لاش کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا مجھے پہلے دن یہاں بیڈروم میں دو نمبر میں ایک لاش نظر آئی تھی مگر روزی کے وہاں پہنچنے پر اس کا نام و نشان نہیں تھا اور یہ اور ایسی ہی بات مسلسل کئی دنوں تک سوچنے کے بعد ایک رات ٹرتے ٹرتے سٹور روم کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر صندوق کا دھکن ذرا اٹھا کر اندر جھانکا تو اگلے ہی لمبے مزید اوپر دھکن اٹھانے کا حوصلہ ہوا صندوق تو وہی تھا مگر اس میں لاش موجود نہیں تھی کچھ پرانے کپڑے کچھ دی کر خیر ضروری چیزیں بچوں کے کچھ پرانے کھلونے جن میں ایک گوڑیا بھی تھی ایسی گوڑیا جس کے سینے پر ننہ سا ایک خنجر دستے تک پیوست تھا اور گوڑیا کے کپڑے خون سے سرخ ہو رہے تھے تو کیا تو کیا اس روز میں نے اس گوڑیا کو لاش کے روپ میں دیکھا تھا یا وہ لاش آج گوڑیا کی شکل میں نظر آ رہی ہے پھر میں نے جانے کا کیا سوچ کر گوڑیا کو چھوا تھا تو میری انگلی پر خون کی چپ چپاہٹ محسوس ہوئی تھی جبکہ اسے ہاتھ لگاتے ہی گوڑیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا اور میں نے گھبرا کر صندوق کا ڈھکن بند کر دیا اس کے بعد دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کملے میں آ کر سوچنے لگا کہ یہ کیا تلزم ہے اپنی انگلی دیکھے اس پر خون کی نہ صرف سرخی تھی بلکہ چپ چپاہٹ بھی موجود تھی اور پھر گوڑیا کی آنکھیں کھول کر تمہاری مالکن مسس جولیا اپنا اتنا شدید گھر چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں کیوں رہتی ہیں اپنے مکان میں کیوں نہیں رہتی میں کیا جانوں اس نے سادہ سا جواب دیا نوکر مالک سے اس طرح کا سوال کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اسی لئے میں نے اس سے کوئی بات کبھی بھی نہیں کہی ہے ایک دن مس میری سے بھی میں نے یہی سوال کیا تو وہ بولی کہ اس گھر سے ان کی کچھ یادیں وابستہ ہیں کچھ شدید ذہنی اور قلبی یادیں جو یہاں رہنے کی صورت میں شاید انہیں پر سکون زندگی گزارنے نہیں دیتی اسی لئے انہوں نے اپنی رہائشگاہ ہی بدل لی کتنے دنوں سے وہ اس اپارٹمنٹ پر رہائش پذیر نہیں ہے بس یہ سمجھو کہ انکل کے انتقال کے بعد ہی انہوں نے یہ اپارٹمنٹ چھوڑ دیا پھر ذرا رکھ کر ایک دم بولی تم نے یہ کیا بے مزہ اور غیر ضروری بات نے شروع کر دی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے خیالوں کے مطابق ضروری بات اور ملاقات میں مصروف ہو گئیں مجھ اس بات کا اعتراف ہے کہ لندن آ کر اگرچہ میں نے یہاں کے دیگر بہت سے بہودہ باتیں اختیار نہیں کی تھی مگر اس معاملے میں میرا دامن پاک نہیں تھا جسمانی تقاضی پورے کرنے کے مواقع اگر آسانی سے مل جاتے ہیں تو میں نے اس تناب نہیں کیا ایک دن میں نے میری سے کہا کہ میرے لئے کسی اور اپارٹمنٹ کا بندوبست کرو کیوں؟ اس سے نہایت حیرانگی سے اظہار کرتے ہوئے کہا یہاں جانے کیوں میرا دل نہیں لگ رہا بلکہ وہ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے بول پڑی اس سے اچھا بھی کہیں کوئی اپارٹمنٹ ملے گا یہاں تو تمہیں سب کچھ حاصل ہے پھر تمہارا دل کیوں نہیں لگتا مجھے یہاں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کیوں ڈر لگتا ہے کس سے ڈر لگتا ہے ڈرنے کے آخر بات کیا ہے وہ جو یہاں آنے سے پہلے دن میں ایک بیڈ پر لاش دیکھی تھی شاید اس کو خوف میرے دل و تماغ پر مسلط ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ تم سوتے میں بھی جاگتے اور جاگتے میں بھی ذرا درانے سپنے دیکھتے رہتے ہو پھر ذرا رکھ کر بولی میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اپنی موجودہ ملازمت چھوڑ دو کیوں؟ اس کا میری ملازمت سے کیا تعلق؟ تم چونکہ ایک ہورر میکزین میں ملازمت کرتے ہو اسی لئے تمہارے ذہن پر درانی کہانیوں کا اثر تاری رہتا ہے شاید تمہیں جن بھوتوں اور ویمپائر قسم کی چیزیں سوتے جاگتے نظر آتی ہیں حقیقتاً میں اس اپارٹمنٹ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا یہ حقیقت ہے کہ یہاں میرے بہت مزے تھے جیب سے کچھ خرج کیے بغیر اتنی تھاٹ دار زندگی بسر کر رہا تھا مگر یہاں کبھی کبھی جو درانے مناظر نظر آتے تھے ان سے عیش و عشرت کا سارا مزق کرگرا ہو جاتا اور میں سوچنے لگتا کہ کسی رات اس مناظر کو دیکھ کر میرا ہارٹ ہی فیلنا ہو جائے ایک دن دوسرے بیڈروم کے بستر میں مجھے خون کی خون نظر آیا تھا جیسے یہاں کسی کا قتل کیا گیا ہو خون بالکل تازہ تھا میں گھبرا کر دوسرے کمرے میں بھاگا تھا پھر ذرا دیر بعد اس کمرے میں جا کر دیکھا تو دھنگ رہ گیا پلنگ پر بیداخ سفید چادر پہلے کی طرح نظر آ رہی تھی کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کسی کے آنے جانے کا کوئی پتہ کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا میں سوچنے لگا کیا میں واقعی جاگتے میں بھی خواب دیکھ رہا ہوں اچھانک میری نگاہ کمری کی علماری کی طرف گئی جس کا ایک پٹ ذرا سا کھلا نظر آ گیا پھر میں نے سوچا کہ اسے بلکل بند کر دوں تو اس پٹ کو ذرا سا اور صحیح کھول کر بند کرنے کی کوشش کی تو پٹ مزید کھلتے ہی اس کے اندر سے کوئی کپڑا باہر آ گیا اب جو میری نگاہ اس پر پڑی تو یہ خون آلود چادر تھی میں گھبرا کر پٹ کا ہینڈل چھوڑ دیا تو پوری چادر نیچے فرش پر آ گری صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہی خون آلود چادر ہے جو ابھی ذرا دیر پہلے میں نے بستر پر دیکھی تھی میں وہاں مزید نہیں رکھا گھبرا کر میں سیدھا کچن چلا گیا شاید میں وہاں اس لیے گیا تھا کہ روزی سے پوچھوں تم نے تو پلنگ سے خون آلود چادر اٹھا کر علماری میں نہیں رکھی ہے اگر روزی وہاں موجود نہیں تھی میں نے دیگر جگہوں میں بھی اسے تلاش کیا وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی شاید وہ گھر سے کہیں باہر گئی ہوئی تھی وہ کب جاتی تھی کب آتی تھی مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں جلتا تھا وہ کہیں نہیں ملی تو میں ایک بار پھر اس کمرے میں پہنچ گیا جس کی ایک علماری سے خون آلود چادر نیچے فرش پر گری تھی مگر اس وقت تو فرش پر بھی اسی کوئی چادر موجود نہیں تھی میں نے علماری کھول کر دیکھا وہاں دوسرے کپڑے تو بدستور موجود تھے لیکن کسی چادر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی کپڑے پر خون کا کوئی داغ دھبا نہیں تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی خون آلود کپڑا رکھا ہی نہیں گیا تھا میرا تو دماغ ہی چکرا کر رہ گیا یا الہی یہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں رائنگ روم میں بیٹھا بظاہر اخبار پڑھ رہا تھا اگرچہ میری نگاہیں اخبار پڑھتی مگر دل و دماغ کہیں اور ہی تھے تھوڑی گھر بعد روزی چاہے لے کر آئی میں نے اس سے پوچھا تم کہاں تھی اس نے جواب دینے کے وجہ الٹا مجھ سے سوال کر دیا کیوں مجھ سے کوئی کام تھا کیا ہاں بھئی جب بھی تو تمہیں تلاش کر رہا تھا بتائیے کیا کام تھا میں سوچ پڑھ گیا بتاؤں یا نہ بتاؤں پھر یہی فیصلہ کیا کہ اب بتانے کا کیا فائدہ اس لئے محض یہ کہہ دیا کہ جو کام تھا وہ اب ہو گیا تم چائے لے آئی وہ مسکرا کر پھر بولی وہ میں ذرا کچھ چیزیں لینے باہر سلی گئی تھی مجھے اب اس روزی سے بھی ایک انجانہ سا خوف آنے لگا تھا یہ بھی اسی اپارٹمنٹ کی پرسراریت کا ایک حصہ تھی اگلے روز میں گھر آیا تو میرے ساتھ ایک خوبصورت سا کتہ بھی تھا کتہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی شریف اور اچھا بھی تھا جس دکان سے اسے خرید کر لائے تھا وہاں سے میرے ساتھ ہی بڑی محبت اور شرافت سے گھر آ گیا بگر یہاں اس اپارٹمنٹ میں آ کر اس کا موڑ وزاج جیسے خراب ہو گیا گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا کبھی وحشت زدہ ہو کر بھوکنے لگتا کبھی خوف زدہ ہو کر میرے پاس آ کر دبک جاتا میں جب کھانا کھانے کے لیے دائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو روزی نے کہا مسٹر امجد آپ یہ کتہ یہاں کیوں لائے ہیں میں نے شرارتاً اسی کا انداز اختیار کیا یعنی جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر لیا یہ کتہ کیسا لگا تمہیں اچھا ہے نا شاید مالکن کو یہ بات پسند نہ آئے کونسی بات یہی کتہ کی بات یہ کتہ اس گھر کو گندہ کر دے گا اور مالکن عجیب انگریز ہو تم لوگ میں نے حیران کی ایک اظہار کیا کتہ تو انگریزوں کا پسندیدہ بالتو ہوتا ہے مگر تمہاری مالکن پھر ذرا توقف کے بعد کہا اگر اس کتے نے یہاں کوئی گند پھیلایا تو میں اسے واپس کراؤں گا کھانا کھانے کے بعد میں کتے کو ساتھ لے کر اپارٹمنڈ میں ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگا تو وہ بعض جگہ آگے جانے سے گریس کرتا اور ادھر مو کر کے موکنا شروع کر دیتا اس کی حرکتوں سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ گھر رہا سیب زدہ ہے ایسی جگہ جہاں کچھ نظر نہ آنے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں کتوں کو احساس ہو جاتا ہے رات کو میں نے کتے کو اپنے کمرے میں ہی رکھا تھوڑی دیر بعد شاید ہم دونوں ہی سو گئے پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کتنی دیر تک میں سوتا رہا اچانک کتہ بہت زور سے بھونکا تھا میری آنکھ اس کی آواز سے کھلی تو دیکھا کہ فرش کے بجائے میرے بستر پر میرے پاس دبکا ہوا ہے کیا بات ہے کس بات سے ڈر رہے ہو کیا دیکھا ہے تم نے کہتے ہوئے میں اسے بڑا پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا مگر وہ بیچارہ مجھے کیا جواب دیتا میں اسی طرح اس سے پیار کرتے کرتے پھر سو گیا شاید وہ بھی سو گیا صبح میں بیدار ہوا تو کتہ میرے پہلو میں نہیں تھا میں نے آنکھیں کھول کر فرش پر دیکھا شاید میرے سونے کے بعد وہ اپنی مخصوص جگہ پر تو نہیں چلا گیا ادھر ادھر نظر پڑتے ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھا میرا پیارا کتہ فرش پر موجود تو تھا مگر اس حالت میں کہ اس کے پیٹ میں ایک خنجر دستے پیوس تھا اور اس کے اٹھ گرد خون ہی خون پھیلا ہوا اور اس خنجر کو میں نے اس کے مخصوص دستے کی وجہ سے دور سے دیکھ کر پہچان لیا تھا یہ یہ وہی خنجر تھا جو سٹور روم کے اندر رکھے وہ اس صندوق میں نظر آنے والی لاش کے سینے میں پیوست تھا مجھے پہلے تو خوف آیا ایک جھڑ جھڑی آ گئی پھر غصت سے میرا پارا چڑ گیا میں بستر سے اٹھ کر تیز تیز قدم چلتا ہوا کچن کی طرف گیا میرا خیال تھا کہ یہ حرکت روزی ہی کی کر سکتی ہے کہیں بھی نہیں تھی میں واپس کمری کی طرف آتا ہوا سوچ رہا تھا کہ آج میں اس روزی کی بچی کو سختی کے ساتھ کہہ دوں گا کہ تم اپنی پوری سرالیت آمدرفت کا سلزلہ بند کرو کہیں جانے سے پہلے ہی آنے کے فوراً بعد مجھے تلہ دیا کرو اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک بار پھر مجھے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کمرے کے پرش پر نہ کتہ موجود تھا نہ ہی پرش پر کوئی لہو ناشتہ کرتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ روزی سے کس طرح کتے کے بارے میں بات شروع کی جائے وہی بول پڑی آپ نے اپنے پیارے کتے کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا وہ کب سو کر اٹھتے ہیں ناشتے میں اور دن کے کھانے میں کیا کیا لینا پسند کرتے ہیں میں نے ذرا توقف کے بعد بڑی سنجید کی سے کہا پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا ہے شاید اسے اپنے پرانے مالک کی یاد ست آ رہی ہو روزی بولی اور وہ چپکے سے بھاگ گیا ہوگا دفتر میں بھی میں گمسم بیٹھا رہا میرے سامنے کام کا امبار لگا ہوا تھا مگر میں زہر زیادہ خاموش بیٹھا تھا ذرا دیر بعد مسٹر جاری گرانٹ نے مجھے اپنے چیمبر میں بلایا کیا بات ہے مسٹر انجد آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں انہوں نے مجھے اپنے قریب دیکھ کر پوچھا میں سوچنے لگا کیا کروں باس کو بتاؤں یا گول کر جاؤں مجھے سوچتا ہوا دیکھ کر مسٹر جاری بولے شاید کوئی بہت گمبیر مسئلہ معلوم ہوتا ہے آپ بلا خوف مجھے بتائیں اگر پوشیدہ رکھنے والی بات ہوگی تو مجھ تک ہی رہے گی چلے بتائیں ان کی اس ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر میں نے انہیں ساری باتیں بتا دی وہ کچھ دیر تک گمسم بیٹھے رہے پھر بولے یہ مس میری کون ہے جس کے کہنے پر آپ نے وہ اپارٹمنٹ حاصل کیا مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس سے بس یوں ہی چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی تھی اور پھر اس سے دوستی ہو گئی چند لمحوں تک وہ پھر غور و فکر کرتے ہوئے بولے یہ باتیں نہ صرف پورسرار ہیں بلکہ ان سے خطرات بھی متوقع ہیں پھر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولے تمہارے لیے ایک دلچسپ کیس ہے میں اپنے اس سٹاف مستر امزد اسلام کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اگر ان کا مسئلہ حل کر سکو تو ان کے ساتھ بھی تمہارا شکر گزار ہوں گا میں مستر جوڈی کا کارڈ لے کر آگے چلا گیا مطلوبہ پتے پر پہنچا تو جن شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ ایک ضعیف خاتون تھی ہماری طرف جس طرح پیر فقیر قسم کے لوگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں اسی طرح یہ محترمہ بھی پورسرار کیس ڈیل کیا کرتی تھی میری ساری باتیں بڑے اتمنان سے سنی کچھ دیر تک خاموشی کے ساتھ مجھے گھورتی رہی اور پھر بولی یہ تم کس چکر میں فس گئے جی میں کچھ سمجھا نہیں یہ اجنبی رڑکیوں سے ملاقات دوستی اور پھر ان کے مشوروں اور کہنے پر چلنا یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ مس میری کون ہے کیوں اپنا اپارٹمنٹ آپ کو دے رہی ہے اور پھر اس کا کراہ تک وصول نہیں کرتی کرتی ہے میرے موزے بے اختیار نگل گیا میں نے محسوس کیا خاتون نے بڑی مشکل سے اپنی حسی رکھی پھر بولی مگر یہ وصول یابی تو ایک اور بڑا احسان ہے تم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ اس کی ان انعائیات کی بارش تم پر ہی کیوں برس رہی ہے اب میں ان کو کیا جواب دیتا ان حالات میں سوچنے سمجھنے اور غور فکر کرنے کا موقع ہی کب ملتا ہے ان سے بس اتنا ہی کہا جی ہاں ابتدا میں ہی مجھے سوچنا چاہیے تھا اور سوچا بھی تو اس وقت جب بری طرح دلدل میں پھنس گئے ہو تم نے اپنی حالت پر کبھی غور کیا ہے کہ کیا سے کیا ہو گئے ہو میں نے اپنے اوپر ایک سرسری نگاہ ڈالی جی مجھے کیا ہوا ہے کچھ بھی تو نہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں بھلا چنگا خاک بھرے چنگے ہو تمہیں تو اس ڈائن نے نجوڑ لیا ہے ڈائن یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کی طرح انسان ہے خون چوسنے والیوں کو ڈائن ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ دانتوں سے خون نچوڑے یا اپنے جسموں کے ذریعے تم بری طرح بدروحوں کے چکر میں پھنس گئے ہو میں حیران اور کھوئی کھوئی نظروں سے انہیں گھوننے لگا تو کیا میں واقعی بدروحوں کے جال میں پھنس گیا ہوں میں نے دل ہی دل میں کہا میں نے وہاں دو لاشیں تو دیکھی تھی اور کچھ پر اسرار واقعات بھی سامنے آئے تھے مگر میں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا تھا اور کرتا بھی کیسے میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بدروحوں کے درمیان رہ رہا ہوں بہترین طریقے پر میرا لوجنگ اور فوڈنگ کا سلسلہ حل ہونے پر میں وہاں رہنے پر مجبور ہو گیا تھا اسی لئے جو کچھ میں وہاں دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا ان پر زیادہ غور و فکر نہیں کر رہا تھا مجھے سوچتا دیکھ کر محترمہ بولی اب تم کیا چاہتے ہو اگر وہ بدروحوں کا مسکن ہے اور خطرناک جگہ ہے تو میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اگر سوال کیا ہے میرے عزیز وہ ست فیصد بھود گھر ہے اور بھود زندہ لوگوں کو بھی اپنے جیسا بھود بنانے کے چکر میں رہتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے اب مجھے کیا کرنا چاہیے ذرا دیر تک انہوں نے کچھ سوچو اور پھر بولی مستر امجد اسلام تم کو فیلحال تو وہاں دو چار دن رہنا پڑے گا دو چار دن اور میں نے ان کی بات کٹی اس اگاہی کے باوجود کہ وہ بھود گر ہے انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے مزید کچھ کہنے سے رکھا اور پھر کہا دو چار دن وہاں تمہارا رہنا بہرحال ضروری ہے اس دوران تمہارے ذریعے مجھے وہاں کے قواعد معلوم ہوں گے اور میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی مگر اوہو گھبراتی کیوں ہو تم کو وہاں اس دوران کوئی نقصان نہیں ہوگا جس طرح تم پہلے رہتے رہے ہو بس تم کو پہلے کی طرح ہی اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی کچھ سوچتی رہی پھر بولیں میں تم کو ٹائپن کی طرح ایک ننہ سا پن دوں گی جسے تم اپنی قمیز کی کولریاں بٹنوں کی جگہ لگائے رکھو پھر ایک چھوٹا سا پن نکال کر اپنے ہاتھوں سے بٹنوں کی جگہ لگا دیا یہ کیا چیز ہے بس یہ سمجھو کہ یہ ایک تلسمی ننہ منہ سا کیمرہ ہے جو مجھے وہاں کے حالات اور کوائف بتاتا رہے گا مجھے جب اس کے ذریعے ساری ضروریات معلوم ہو جائیں گی تو میں تم کو فون کر کے بلالوں گی وہ جو کہتے ہیں کہ آگاہی ایک عذاب ہے تو غلط نہیں کہتے جب تک معلوم نہیں تھا کہ میں کسی بودھ گھر میں رہ رہا ہوں وہاں کچھ باتوں سے خوافزتہ ہونے کے باوجود مزے میں رہ رہا تھا مگر اب مجھے قدم قدم پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے عرد گرد بھوت ہی بھوت ہیں جو نظر آتے ہیں وہ بھی اور جو نظر نہیں آتے وہ بھی لیکن مجھے مادام سوزہ کی حکم کے مطابق یہاں بہرحال نارمل رہنا تھا پھر ذران میں نے ایک کام بڑی خاموشی سے کیا کہ اپنے کچھ ضروری اہام کاغذات اور دستاویزات لے جا کر دفتر میں رکھ دیں ہاں ایک بات اور میں نے ان چند دیروں میں محسوس کیا کہ مجھے اکثر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی سایہ میرے قریب سے گزر گیا ہو روزی کے سلسلے میں بھی مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ اس کی شخصیت بھی مخدوش ہے وہ جب بھی میرے پاس سے دو چار قدم آگے جا دی تو لگتا جیسے وہ ہواوں میں تحلیل ہو گئی ہیں اب مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا جب وہ موجود نہیں ہوتی تھی تب بھی یقین سائے کے صورت میں موجود ہوتی تھی ان چار دیروں میں ایک دیر مس مہری بھی وارد ہوئی تھی ربنے ساتھ نشات و انصبات کی وادیوں میں لے جانے کی کوشش کرنے لگی مگر میں نے آج اجتناب کرتے ہوئے کہا نہیں آج نہیں کیوں؟ کیونکہ آج تو مجھ میں بالکل بھی جان محسوس نہیں ہو رہی اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اہرے ابھی تو تم میں بہت جان ہے اور وہ جو زور زبردستی والی بات ہوتی ہے اس پر گامزن ہو گئی اور کوشش بسیاری کے باوجود میں اس کے جسم کے جال سے محفوظ نہ رہ سکا بعد میں مادام سوزا نے کہا یہ اچھا ہی ہوا اس کا بائیوڈیٹا حاصل کرنے میں مجھے بڑی سہولت حاصل ہو گئی میں نے اس کی بات کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا آخر یہ میری کون ہے اگر وہ بھی بھوت ہے تو اس کا جسمانی جال کیسا ہے مادام نے ایک لمبی سانس لی میرے اس تلسمی کیمرے نے وہاں کے سارے قوائف سے مجھے آگاہ کر دیا ہے تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم مکمل تباہی سے پہلے میرے پاس چلے آئے اگر وہ اکتیس دن کا کورس تم سے پورا کر لیتی تو تم مسٹر امجد پاکستانی نہیں رہتے تم بھی ان کی طرح ایک بدرو اور شیطانی اثر کے تحت بھوت بن جاتے میں؟ میں کچھ سمجھا نہیں یہ اکتیس دنوں کا کورس سے آپ کی کیا مراد ہے مادام سوزہ چند لمحوں تک خاموش رہی یہ بڑا شیطانی چکر ہے تم نے وہاں اس بھوت گھر میں ایک مرد کی لاش اور پھر صندوق کے اندر ایک عورت کی لاش دیکھی تھی جس کے سینے میں دستے تک ایک خنجر پیوست تھا جی ہاں دیکھی تھی یہ مرد جولیا کا شہر تھا اور عورت اس کی محبوبہ تھی جس سے اس کے تعلقات تھے جس کا علم جولیا کو ہو گیا تو اس نے دونوں کو مار ڈالا مگر اس کے لیے ایک ویچ ڈاکٹر جسے تم لوگ شاید جادو گرنی کہتے ہو کی مدد حاصل کی اس طرح کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی مگر وہ جو اسیانوں نے کہا ہے کہ بروں سے کبھی بھلے کی توقع نہیں رکھنی چاہی ہے ویچ ڈاکٹر نے بھاری رقم لے کر جولیا کا کام تو کر دیا مگر بعد میں اس کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے اس کی ذات سے دور اس فائدہ اٹھانے کے لیے اسے بھی مار دیا اور اس کا جسم اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اس کی بدرو پر محنت کرنے لگی قصہ مختصر یہ ہے کہ جو مسمیری کے روپ میں تمہارے پاس آتی تھی یہ دراصل جولیا ہی کی بدرو تھی یہ ڈائن بن کر ویچ ڈاکٹر کے اشارے پر نوجوانوں کو اپنا شکار بناتی ہے ان کا خونچوستی ہے ان سے انسانی توانائی حاصل کرتی ہے ویچ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اکتیس شکار مکمل ہونے کے بعد جولیا کی بدرو کو دوبارہ انسانی جسم میں داخل کیا جائے گا جس سے وہ اپنا وسیطر شیطانی کاروبار چلا سکے گی میں ذرا دیر تک دنبہ خود پیٹھا رہا پھر ان سے پوچھا کیا آپ میری چند باتوں کی وضاحت فرمائیں گی میری الجھنے دور کر سکیں گی ہاں ہاں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو یہ جو باورجت تھی روزی یہ کون ہے یہ حقیقتا جولیا کے گھر ہی کی ملازمہ تھی جسے جولیا کو دو قتل کرتے دیکھ لیا تھا اسی لئے جولیا کو اسے بھی خاتم کرنا پڑا فلحال جو روزی ہے وہ بھی روزی کی بدرو ہے اور ان دو لاشوں کا نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا یہ کہ جکر ہے جب تک جولیا کو مکمل انسانی جسم نہیں مل جاتا ویچ ڈاکٹر کی مجبوری ہے ان لاشوں کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی اس اپارٹمنٹ کو اس کی اصلی شکل و صورت میں برقرار رکھتے ہوئے اس اکتیس جوانوں کے ذریعے جولیا کوئرس وہیں مکمل کرانا اس کی مجبوری ہے البتہ وہ ان لاشوں کو نظر آنے کے بعد نظروں سے اوجل کروانے کے لیے روزی یا جولیا کی بدروہوں سے کام لیتی رہتی ہے وہ لاشیں کیوں اور کس طرح نظر آتی ہیں اصل ہم کی بدروہیں چاہتی ہیں کہ کسی طرح جولیا کا جرم ظاہر ہو جائے اسی لئے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی لاشوں کو منظریام پر لانے کی کوشش کرتی ہیں مگر ویچ ڈاکٹر کی تابے روحیں فوراں انہیں غائب کر دیتی ہیں ذرا سوچ کر میں نے ان سے پوچھا اب آپ کیا کریں گی بس آج کی رات تم اس چھت کے نیچے نہ گزارو آج کی رات میں اس ویچ ڈاکٹر کے سارے تلسم کو تباہ کر دوں گی نہ وہاں لاشے ہوں گی نہ بدروہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خاصتہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے